السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی خیر آفیت سے ہیں دو تین تین ویڈیو نہیں آئی تو میں نے کہا بھی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور اس کا وائس آور بھی کر لیتی ہوں ورنہ بچے تو سو گئے ہیں تو ایزیلی ہو جائے گا اچھا یہاں پر حمل میرے سے کھیل رہا ہے اور ایک گلاس کی دیجنے اس نے بوتل کا ڈھکر رکھا ہوا ہے اور ان کو شفل کر رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بتائیں کس کے اندر ہے تو میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ہے تو کہتا ہے آپ کو پتا کیسے چلتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے جب یہ گلاس کو شفل کرتا ہے تو جس کے اندر نہیں نہ ہوتا ڈکن اس کو اٹھا کے دوسری طرف رکھتا ہے اور جس کے نیچے ڈکن ہوتا ہے اس کو گسیٹ کے دوسری طرف کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو گسیٹ ہے تو اس کے اندر یہ تو بعد میں مجھے کہتا ہے کبھی تو ممہ مجھ سے بھی ہار جایا کرو جب دیکھو آپ کو جیتنے کا شوق پڑا رہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے نیکس ٹائم میں ہار ہوں گی اور اب اس دفعہ پہ میں پھر ہار گئی تھی کہ میں نے کہا تھا درمیان والے میں اور اس نے پرلے سائٹ کے میں رکھا تھا اچھا جی تو مہمان آنے ہے گھر میں اور یہاں پر آنٹی کو میں نے گاؤں سے بلایا بسیکلی میرے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ہے میں خود ہی اپنے گھر کا کام کرتی ہوں جوب بھی کرتی ہوں بچے بھی سنبھالتی ہوں یہ کپڑے ہیں جو دھوکے تو ابھی سوکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لاکے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو میں تیہ کروں گی اور یہ جو آنٹی ہیں نا یہ ہمارے عمد میرے میکے میں کام کرتی ہیں جب کبھی بہت زیادہ کام اکٹھا ہو جائے میرے خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونا تو پھر میں ان کو بلا لیتی ہوں اور یہ آکے نا میرے گھر کا کام کر دیتی ہیں گھر چھوٹا سا ہے میرا سسرال والا جو گھر ہے نا یہ بہت چھوٹا سا ہے تو آنٹی اتنا ایشو نہیں کرتی کوئی آتا جاتا ہے ان کو چھوڑ جاتا ہے اور پھر یہ ان کو کرایا دے دیں تو یہ چلی جاتی ہے نا رکشے پہ بھی دس سے پندرہ منٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ جی شیشہ جو ہے میرے موسٹ ایفیشنٹ بندے نے ڈلوا دیا ہے وہ صرف اس لئے ڈلوایا ہے کیونکہ مہمان آنے تھے سو انہوں نے کہا کہ برا لگ رہے اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کی نظر میں آتا ہے ہر کوئی بات کرتا ہے تو سو وہ کہتے کہ ہم ڈلوای لیتے ہیں اتنا مہنگا آنا نہیں ہے جتا عرصہ اس کو انتظار کرونا ہے سو یہ آٹھ سو روپے کا آیا تھا اچھا جی اور یہاں پر میں کھانا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں آلو اور قیمہ تو آلو میں یہاں پہ بڑی بڑی کاٹ رہی ہوں اور کمے کو میں نے جی پریشر ککر میں گلایا ہے کیونکہ اگر میں پریشر نانا لگا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو قیمہ ہے یہ صحیح سے نا پروپرلی گلا نہیں ہے سو یہاں پر میں نے نمک ڈالی اور اب باقی کے مسالے ڈالوں گی اور یہ جو سٹیل کا ڈبہ ہے نا مسالہ باکسنس میں میں نمک نہیں ڈال دی کیونکہ جی نمک ریاکٹ کر جاتا ہے اور پھر زنگ لگ جاتا ہے اس کو تو یہاں پر جی سرخ میرے پاس تھوڑی تھی تو تھوڑی سی میں نے نا بعد میں اس کے اندر کشمیری سرخ میرچی ہوتی جس سے کلر ذرا اچھا جاتا ہے وہ ڈال لی تھی کہ چلو باقی جو ٹیس تھا وہ میں نے کالی میرچے ڈال کے پورا کر لیا تھا اب یہاں پر جی میں بنانے لگی ہوں روٹنگا اور تین تو روٹنگا بنانی ہے کیونکہ جب مہمان آئیں گے تو روٹنگاں جو ہے وہ تندور سے لے آئیں گے اور میں خود تندور کی روٹی نہیں کھاتی سو مجھے پھر ہوتا ہے کہ میں گھر میں ہی روٹی بنا لوں نا مجھے تندور کی روٹی اچھی نہیں لگتی میں نے اتنی ہوسٹل میں تندور کی روٹیاں گھائی ہیں سخت سخت والی روٹیاں کہ میرے دان ٹوٹ گئے سو اب مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں ہی روٹی بناوں نا اور ویسے بھی مجھے روٹیاں بنانا اتنا کوئی ایشو نہیں لگتا سو میں جلدی جلدی روٹی بنا لیتی ہوں بس زیادہ جو مجھے مسئلہ لگتا ہے وہ صرف مجھے لگتا ہے آٹا گوننے کا روٹی بنانے کا اتنا مسئلہ نہیں لگتا ہے میں بچوں کو بھی تندور کی روٹی نہیں کھلاتی مجھے لگتا ہے کہ اس سے پیٹ دت کرے گا ان کا بس یہ شاید میرا ایک وہم ہے لیکن میں نہیں کھلاتی اچھا جی اور بیٹ نے سوچا کہ جلدی ساتھ سال ان کے روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ آنٹی جب کچن کی صفائی کریں گی تو پھر وہ چولہ بھی اچھے سے صاف کر دیں گی کیونکہ میں آج کل تھوڑی سی ہڈ حرام ہوئی ہوئی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنا کس کو اچھا لگتا ہے مجھے تو نہیں اچھا لگتا کسی کو لگتا ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں آگے ضرور بتائے میں اس مہان شخص سے ملنا چاہوں گی جس کو جی کام کرنا اچھا لگتا ہے سامہ کبھی کبھی ہوتا بھی دل بھی کرتا ہے اپنے گھر کو سوارے دیکھیں لیکن جو آب کرنے کے بعد بچوں کو دیکھنے بعد کبھی کبھی اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ پھر میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں صفائی بھی کروں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آنٹی آ کے صفائی کر جائیں تو میں آلموسٹ پھر پورا ہفتہ چیزوں کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتی ہوں اور وہ جو صفائی ہوتی ہے نا وہ پورا ہفتہ گزار لیتی ہوں اسی میں نا بچوں کو بھی کہتی رہتی ہوں چیزیں سمیٹ ہو چیزیں کرو یہ کرو کرو اچھا جی سالن بن گیا روٹیاں بن گیا اور یہ نیکس ڈے ہے جی ہم گئے بازار بسیکلی موبائل لینا تھا ایک میری دوست نے سو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو میں نے اسے کہا کہ مجھے موبائلوں کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں ہے لیکن کہتی کہ نہیں مطلب مجھے کوئی اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن کہتی کہ نہیں چلو ہم بس پیسے دیں گے میں نے نیٹ سے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں اور یہ جی وائے سیونٹین خریدہ ہے یہ چھے ایک سو اٹھائی کا تھا اور پوری کی پوری تنخواہ دے کے نا بہن نے موبائل لے لیا یہ فورٹی فائیو ہنڈر تھوزن کا ہے اس کے بعد میں نے اپنے بھابی کے لیے سوٹ لینا تھا اس کو گفٹ کرنا ہے تو جی میں یہاں پھر ایم ٹی جے پہ آگئی ہوں اور یہ والا ڈریس مجھے اچھا لگا یہ نیوی بلو کلر کا تھا سو میں نے بہت جلدی جلدی میں بس اسی کو سیلیکٹ کر لیا میں نے کہا کہ کیونکہ بچے میں نے گھر ان کے بابا کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں سو مجھے یہ تھا کہ ستان آمراہ ہون اور یہ سارے بڑے مہنگے مہنگے سوٹ تھے چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار چھے چھے ہزار خیار میں کہتی ہوں کہ چی کوئی چوبیس پچیس سو کا ہو بس انہیں بہت ہے اچھا جی یہ والا سوٹ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن بہت زیادہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس کو خریدنے کا سوچوں تو بس پھر میں نے وہ یہ جو اوپر والا ہے نا یہ والا لیا تھا اور جی اس کے بعد ایک میں نے ایڈن روپ سے لیا تھا اس کے بعد ہم آگئے تھے جی یہ اس فوٹ پوائنٹ پہ اور یہ موبائل یہاں پہ بیٹھ کے تسلی سے چلایا اس میں واتس اپ کی سارا کچھ کیا کیونکہ گھار جانے تک کا سبر تو ہم کر نہیں سکتے تھے اور گھر جا کے تو پھر باقی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دینا تھا ہماری بار تو رات کو آنی تھی نا سو یہاں پر بیٹھ کر تسلی سے موبائل شپیل چلایا اس میں ساری جتنی ایپس ہی وہ ڈاؤن لوڈ کی جب تک آرڈر نہیں آ جاتا تھا اور آرڈر کیا کیا تھا ہم نے آرڈر کیا تھا کرنچی پاستہ جو کہ بہت تہوی لگ رہا تھا بعد میں سارا کھایا بھی نہیں گیا تھا اینیہو جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائلنی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرا تینکیو جی اللہ حافظ